اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ دعا ہے اللہ پاک آپ کو حیر و آفیت سے رکھے آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار حلوہ اور ایسا حلوہ جو پکل سے بزار جیسا بنتا ہے آپ نے میری ریسپی کو فولو کرنا ہے اور میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کتنے مزے کا بننا ہے لوگوں نے کہنے وا 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 مزا آ گیا چلے جی آپ کو بنانا سکھاتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے ہم نے لے لی ہیں دو کلو گاجنے اس کو ہم نے دھوکر صاف کر کے ایک ادھوکش کر لی ہیں اور ہم نے دو کلو گاجنوں کو رکھ دیا اپتیلی میں ڈال کے اور اس کے ساتھ ہم نے دودھ کو بوائل کر لیا تھا اور وہ دودھ جو ہے نورمل ٹمپریچر پہ ہے اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سارا آپ نے ملائیاں شلائیاں سب کوئی ڈال دینی ہے پہلے تو آپ نے اس کو تیز آنچ پر اوبالہ دلا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آنچ کو نورمل کر دینا اور اس کو آتے جاتے حالاتے رہنا اور ایک گھنڈے کے لیے ہم نے اس کو اس طرح چھوڑ دینا تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے دودھ بلکل خوشک ہو جائے اور پھر ہم آپ کو نیکس ٹرم بتاتے ہیں اچھا جی ایک گھنٹہ گزر گیا اور آپ اس کی لکھ دیکھیں کافی سارا دودھ خوشک ہو جائے گازریں گل چکی ہیں دودھ بھی دو کلو تھا گازریں بھی دو کلو تھی پوری پوری مدار ہم نے لی ہے جیسے اس کا پانی دودھ بلکل خوشک ہو جائے گا ہم اس کو کڑائی میں شفٹ کر لیں گے اتنا دعا ہے کچھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ لیکن دودھ خوشک ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے کڑائی میں نکال لیا ہے اور اس کو ہم نے مزید جو اینہ خوشک کرنا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ رہ جائے گا کھل تو پھر ہم نے اس میں چینی ایڈ کر دی ایک پاؤ ڈال دی ہے کم لگے گی بعد میں ہم اور ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی سے مکس کریں گے اس کو پکائی کریں گے دیکھتے ہیں اس کا پانی بھی تھوڑا چھوڑے گی چینی یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم نے اس کا پانی ہے خوشک کرنا ہے تھوڑا سا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پر کہ دیکھیں اس کا میٹھا ٹھیک ہے اگر آپ کو کم لگے تو اور ڈال دیں مجھے اس کا میٹھا کم لگ رہا ہے اس لئے میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے اس کی پکائی کر لینا ہے پانی بلکل خوشک کر لینا ہے اور اچھے سے آپ نے اس بات کی تسلیح کر لینا ہے اب ہم ڈال رہے ہیں ایک پاؤ ڈیسی گی اصل والا دیسی گی ڈال رہے ہیں آپ نے ڈالڈا نہیں ڈالنا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر آپ ڈالڈا گی میں بنائیں گی تو اس لئے اصل والا جو ایک نمبر دیسی گی ہے وہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا پانی اچھے سے اچھے کرنا ہے جیسے ہلکا کا گی اوپر نکلنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں اس کی آنچ کو اچھی طرح سے بند کر کے اس کے وقت ہم کھویا ڈالیں گے ایک پاؤ ہم کھویا اس کے اندر مکس کر دیں گے ایک پاؤ ہم سیپرٹ رکھیں گے جو ہم بعد میں اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ نے دودھ پانچ کلو لینا ہے گاجرے دو کلو لینا ہے پھر اس کو آپ کو کھویا ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنے کیونکہ دودھ نہیں کھویا بن جانا ہے ٹھیک ہے کھویا سے اس میں ویسے تو کہتے ہیں جتنا گھوڑ ڈالو اتنا مٹھا ہے تو دیکھیں ہم نے اس میں اچھی سے اچھی چیز ڈال کے مزیدار سا بنا لیا ہے اور باقی جو کھویا بچ گیا تھا ہم نے اردگر لگا کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا اور اتنے مزے کا بنایا جی کین مانے آپ تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے فیڈبیک دینی ہے اوکے جی اللہ حافظ